بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد من صلی علی رسول کریم امبا بعد میرا یہاں پر صیرت انسٹیوٹ میں آنے کے اتفاق ہوا مفتین مصطفی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی الحمدللہ بڑی خوشی رہین کا یہ ادارہ دیکھ کر جس انداز میں یہ کام کر رہے ہیں جس طریقے سے جس سلیقے سے اور جس خوبصورت انداز میں یہ امت مسلمہ کے لیے دین کے عویاری کے لیے جس طرح یہ محنت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو تعاوش کو قبول فرمائے حقیقت میں دیکھا جائے اس طرح کی شارٹ کورسز کی اور اس طرح مکاتب کے نظام کی اس وقت معاشرے میں اس کی عشد ضرورت ہے کیونکہ کتنا سارا طبقہ ایسا ہے کہ جو دینی علوم سے تو کیا دین کی ابتداء سے بھی ان کی وافیت نہیں ان کو اسلام کی بنیادی چیزیں ان کو اس کا عمم نہیں لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ اس طرح کے مکاتب اور اس طرح کے اس نظام کو پروموٹ کرنا چاہئے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک پروفیشنل اگر وہ دین کے اندر آتا ہے اگر کوئی انجینئر کوئی ڈاکٹر اگر وہ دین کے اندر آتا ہے تو اس شعبے کے اندر وہ دین زندہ ہوتا ہے اور جب اس شعبے میں دین زندہ ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر دین زندہ ہوتا ہے لہٰذا ہمیں اس طرح کے کورسز کر کے اور اس طرح کے کورسز کے انعقاد کر کے ہمیں پوری دنیا کے اندر دین کی آبیاری کرنی ہے دین کو فروغ دینا ہے اور جہاں تک میں نے ان کے نصاب کو اور ان کے نظام کو دیکھا تلہم دلہ بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پر کئی سو مکاتب اور کئی سو یہاں پر بلکہ ہزاروں کی تعداد میں سیکروں کی تعداد میں اس ادارے سے لوگ جو ہے وہ مستفید ہو کر جا رہے ہیں اور پھر اپنے اپنے علاقوں میں اروپ میں اپنے منطقہ اپنے حی اور اپنے شہروں کے اندر وہ مستقل کام کر رہے ہیں اور ہم نے جب ان کے جب ادارے کا وزٹ کیا تو اس وزٹ کے اندر ہمیں یہ بات بھی سامنے ہیں جو ایک بہت ہی ایک یونیک قسم کی چیز ہم نے دیکھی کہ مفتی صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کو ایک کتاب ایسی ہے جس میں پوری کتاب یا ایوہ اللہ لگینا آمنو یعنی اے ایمان والوں سے متعلق جتنی بھی آیتیں ہیں مفتی صاحب نے ان آیتوں کو ایک کتاب میں جمع کیا اور بہت ہی مفید کتاب ہے اور اس کے علاوہ یوت کے لیے اور نوجوانوں کے لیے یہ پروگرام بہت بہترین ہے کیونکہ جب نوجوان سیرت تعیبہ سے واقف ہوں گے نوجوان سیرت تعیبہ سے ان کو آگاہی ہوگی ان کے اندر آویڈنس ہوگی تو وہ جو ہے وہ آگے جا کر آگے جو ہماری نئی جنریشن ہیں ان کے اندر تبدیل ہی آئے گی جو نئی جنریشن کے اندر تبدیل ہی آئے گی تو اسی طرح معاشرے کے اندر اور پاکستان کے اندر تبدیل ہی آئے گی لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس ایسے اقداروں کے ساتھ ہم جڑیں اور ان کے موہین ثابت ہوں وہ آمین ثابت ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے اداروں کو جو ہے وہ ترقیات سے نوازے اور مزید مفتی صاحب کو جو ہے توفقات سے نوازے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جتنے لوگ اس ادارے سے جنہوں نے وہ مستفید ہوئے اس ادارے سے فائدہ حاصل کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبولیت سے نوازے اور ان سے بھی آگے دین کا کاملے اللہ تعالیٰ سیرت ہی سیرت سیرت ہی سیرت سیرت ہی سیرت سیرت ہی سیرت